پانچویں نمبر پر درجہ ثانیہ سے تعلق رکھنے والے طالب العلم محب اللہ وردہ رحمت علی صاحب کی خدمت میں حرث کرتا ہوں کہ وہ آئے اسلام اور انسانی حقوق کے موضوع پر خطاب فرمائے الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تعالی ولقد کرمنا بني آدم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیاله او کما قال علیہ الصلاة والسلام جب کفر نے بتنے پیلائے جب ظلم نے شولے بڑکائے جب کفر نے بتنے پیلائے جب ظلم نے شولے بڑکائے سینوں میں عداوت جاگوٹی انسان سے انسان ٹکرائے پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے جب حد و ستم حد سے برا تو تشریف محمد لے آئے میرے انتیاہی واجب الاحترام اساتذاء کرام مسند انصاب پر جلوہ افروز منصفین کرام وطلب اعظام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج پوری دنیا میں انسان حقوق ہومن ریئرز کے نام پر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عالم وبر پوری دنیا کو اتاثر دے رہا ہے کہ اسلام ایک تنگ نظر اور متشدد مذہب ہے وہ اسلام میں انسان حقوق کی کوئی قیمت نہیں جبکہ میرا یہ دعویٰ ہے اگر دنیا کو انسان حقوق کا معمولی ادراک ہے تو وہ بھی اسلامی تعلیمات ہی کی آساس پر ہے سامعین گرامی اس پروپیگنڈے کی بنیاد اس بات پر ہے کہ آج کے دور میں ہر شخص نے انسان حقوق کی اپنی ہی تابیر اور نظریہ کو بنیاد بنا کر دنیا پر مسلک کرنا چاہتا ہے یاد رکھیں انسانی تمتون کی بنیاد جس قانون پر قائم ہے اس کی پہلی دپا یہ ہے کہ انسان کا خون محترم ہے انسانوں کے تمتونی حقوق میں پہلے حق زندہ رہنے کا ہے اور اس کے تمتونی پرائز میں پہلے حق زندہ رہنے دینے کا ہے اس کے پاس داری کرنے والا دنیا کے تجزیبوں میں صرف ایک مذہب ہے جس کے مقدس تعالیمات میں وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمُ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ إِلَّا بِالْحَقُ عَبَا کی درس موجود ہے سانس لینے کی آزادی اور بقا پانے کے بعد ایک انسان انسان ہونے کے لئے اس عبر پر محتضی ہے کہ اسے عزت و تقریم سے نوازہ جائے چنانچہ پانے رواقعا سورہ بنی اسرائیل آیات تنبہ ستر میں اسلام انسان کی عزت و تقریم کو بیان کرتا ہے وَلَا قَدْ كَرَّمْنَا بَنِ آَذَمَ وَحَبَلَّاهُمْ تِلْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ يَطَيِّبَاتِ وَفَضَّلَّاهُمْ عَلَى كَسِيرِهِ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْزِيلًا عزت و تقریم کے بعد انسان کو تحفظ مال کا حق فرم کیا جائے عزت و تقریم کے بعد انسان کو تحفظ مال کا حق فرم کیا جائے قربان جان میں اس مذہب پر جس نے تحفظ مال کا حق فرم کیا وَلَا تَعْقُلُوا عَمَّا لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ مذہبِ اسلام صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ پر انسانیہ تنے حقوق علم بردار قرار دے کر ارشاد کرنایا اسلام انسان کو شخص زندگی میں آزاد چھوڑتا ہے حتیٰ کہ کسی غیر مسلم کو مذہب بدنے پر جبر نہیں کرتا لا افراح فتین اور دوسری جگہ ارشاد کرمایا ابانتا تُقریون ناس حتیٰ یقون المؤمنین اسلام و انسانوں کے اقتصادی نظام کا خیال رکھتے ہوئے زکاة اور صدقات کا حکم دیا و فی اموال حق للسائل والمحروم اقتصاد رسکی آزاد میں اسلام میں و ابتغو من فضل اللہ کے کر نسلی بھی حق فرام کیا بلکہ معیشت کے قوانین اربع ترجیحات کے قوانین اور ترجاہ کے قوانین مسائل کے احساس اب ادنی کی مصفادہ تقسیم اور ترکی جیسے مسائل کو بھی بحسد خوبی حل کیا ہے یہ وہ مسائلیں جنہیں پر زمد و شوشل زمد بھی حل لا کرسکے یہ اسلامی ہے جو زیادر منافق محرم کو جو اسلامی متحرم کو نہ تو سرمایہ دارا نظام دیدہ بلگام چھوڑتا ہے اور نہ اشتراکیہ کی طرح اس کا درد ہونتا ہے بلکہ بساوات کا درس دیتا ہے لا فضل لعرفی علی عجمی ولا اصفد علی حمل اللہ بی تقوی اسلام نے کر خائے دنیا میں عدل و انصاف کو جو خاکہ پیش کیا ہے وہ خاکہ آج کے تیزیموں میں ان کا ہے یہ وہ حقوق ہے جن کی باہمی اجتماعیت سے ایک کامیاب معاشرہ تشکیل پاتا ہے سلام ہو اس بے مثال مذہب پر سلام ہو اس بے مثال مذہب پر جس کے ارشادات سے یہ مقدس باہرے گزرتی ہے سامین گرامی آج مغربی تیجیب کے دل دادا لوگ ازادی نسوہ کا اعلان کرتے ہوئے عورتوں کی ازادی کا نعرہ لگاتے ہوئے اسلام پر متشدد مذہب اور تنگ نظر مذہب کے انسامات لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام میں انسانی حقوق کی کوئی قیمت نہیں جبکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام انسانی حقوق کی کوئی قیمت نہیں اسلام میں انسانی حقوق کی کوئی قیمت نہیں ہے ارے رب کعبہ کی قسم عورت کے حقوق تو تم نیچی نہیں ہے تم نے عورتیں کی ممتہ بھوم کر دی ہے تم نے عورت سے اس کے گھر کا کردان چین لیا ہے تم نے بین کے سرسائی چادر گنچ دی ہے تم نے اسے شبت و محبت سے محروم کیا ہے تم نے عورت کے حسن کو تماشا بنا دیا ہے تم نے اس کے جسم کو جنسی عرصہ کرا دیا ہے تم عورت کو شمہ محبت بنانا چاہتے ہو اسلام نے اسے زیرہ کشانہ بنایا ہے تم عورت کی قیمت اس کے ظاہر سے لگاتا ہو ظاہر سے لگاتے ہیں اسلام اس کے باطن کے اعتبار سے لگاتا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ دنیا کی کسی مذہب و قانون نے کسی تمتن سسائیٹی نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو مقام عورت کو اسلام نہیں دیا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ